گزر گیا وقت اور برباد ہو گئی یہ قوم اخلاقیات ہمارا ستیا ناس ہوگیا ہمارے اخلاقی طور پر یہ ایک کرشمہ ہوگا کہ اگر یہ اب قوم کھڑی ہوگا میرے حساب سے میری ساٹھ سال کے قریب عمر ہے تو میں نے نیشب و فراز دیکھے ہیں میں نے بہت سارے عروج و زوال دیکھے ہیں آپ کے اور اب جو یہ میڈیا ہے اللہ معاف کرے اس نے جو راز کھولے ہیں کہ بنگلہ دیش کیسے بنا چل رہے ہیں چیزوں کا جنہوں نے پاکیسان بنایا ہمارے والوں نے انہی کو کہے کہ تم سکوٹریس کو جنہوں نے پاکیسان بنایا لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آکے ہیں پیچھے نہیں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا ان کو بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ بنگلی گردار آج وہ گردار کہاں سے کہا چلے گا اور آپ خود کہاں دے گئے کراچی کی عوام جنات زیادہ پرانی بائک یہ رکھتی ہے نئی بائک جو وہ گھر پہ کھڑی کر دیتے ہیں پرانی بائک لے 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 کے نکلتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہم جہاں بھی بائک لے کے جائیں گے یا تو چھوڑ لے جائے گا چھوڑی کر کے یا تو پلس لے جائے گی اپنے تکا چھوڑی کریں گے تو تھانے میں مل جائے گی ایت پہ دیکھیں نا آپ نے ایت پہ انہوں نے سوزوکی سوزوکی کی آلٹو لانچ کری ہے ایسے ہی ہے تو انہوں نے میں نیوز پہ دیکھا تھا انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یہ لوگ علیہ گفت ہے اچھا یعنی اتنی کم پرائز ہے ہاں ساڑھے تین لاکھ روپے کی آلٹو یار ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بائی سے میں پوچھ رہا تھا یہ بائک کتنے کی ہے ڈائی تین لاکھ سائیڈ پہ آپ کو آلٹو مل رہی ہے گاڑی مل رہی ہے تین ساڑھے تین لاکھ وہ وہ انڈیا کو یاد ہے تو کمپیر نہیں کرے نا اس ٹیکنالوجی کو لے کے لئے الیکٹرک بائک کی بات کر رہے ہیں یہاں بارش ہوتی ہیں روڈوں پہ پانے جام ہو جاتا ہے الیکٹرک بائک چلے گی تو انڈیا میں بارش نہیں ہوتی ہوگی جتنا پاکستان کو ابھی گھوٹنے پہ ہاتھ لگا کے ورلڈ ڈینک سے انہوں نے کردہ لیا نا اٹھنا وہ اسی چاند پہ جانے کے لیے سیارے پہ خلص کر رہا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا جتنا پاکستان کا بجٹ ہے وہاں کے کمپنی ہے اس کا جسنا بھی ورلڈ کپ کرایا تھا میرے نام جن میں نیارا بھی بتا دوں گا آپ کو اس کا بجٹ اس کمپنی کا بجٹ ہی اتنا ہے کہ پورے پاکستان کا بجٹ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا میں کیسی بائکس کیوز ہو رہی ہوں گی کوئی آئی ڈیا ہم سے ذرا تھوڑا آؤٹ کلاس ہے ان کی ٹیکنولوجی اور ان میں جو ہے نا ایک تو وہاں پہ ٹھیک کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے وہاں پہ بھی ہوگی ایسی بات نہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی یہ وان ٹو فائف کی قیمت آج ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اس منت میں کیا قیمت ہے آلموسٹ ہے آپ اگر بتائیں ڈائی لاکھ کی چلی ہے وان ٹو فائف تو ڈائی لاکھ کی وان ٹو فائف اور سیونٹی تقریبا سیونٹی ایک لاکھ روپے کی مل رہی ہے چائنہ کی ٹھیک ہے سیوز ہوتی ہیں لیکن ہارڈلی شاید پاکستان یا افغانستان یا اس طرح کے کوئی کنٹریز ایسے ہوں کہ جہاں پہ ایسی بائکس یوز کی جاری ہیں سیونٹی یا وان ٹو فائف باقی لوگ تو الیکٹریسٹی بائک کی طرف جا رہے ہیں ہیں الیکٹرک بائک کی طرف جا رہے ہیں دو مادرن بائکس کے مطلب بڑی اچھے چھی شیپس آ چکی ہیں انڈیا کی حاصل طور پر بات کریں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑی مادرن بائک اور بڑی مناسب قیمت میں آ چکی ہیں کیا کہیں گے سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ الیکٹرک بائک کی بات کر رہے ہیں یہاں بارش ہوتی ہیں روڈوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے چلے گی تو انڈیا میں بارش نہیں ہوتی ہوگی وہاں سسٹم اچھا ہے اچھا یہاں سسٹم اچھا نہیں ہے یہاں جو ہے آپ کے اگر کوئی الیکٹرونک چیز ہے نا اس کا نمی بڑھ گا یا پانی چلے گا وہ برباد ہے ٹھیک ہے اس کی ریپیرنگ نہیں ہے بائک سکرہ بنائی ہے اس کی کوالٹی شاید بہتر ہوگی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوالٹی یہاں کی بہتر ہے لیکن یہاں جو سسٹم چلے ہے نا اس کی ریپیرنگ نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے نہیں آپ نے بولا کوالٹی یہاں کی بہتر ہے مجھے بتائیں یہاں پہ الیکٹریک بائک تو دور کی بات یہ جو بائک ہیں یہ بھی یہاں پہ بنتی ہیں کوئی ہے تو میرے خیال یہاں نہیں بنتی کوئی کمپنی یہاں کی نہیں ہے یہاں تو بن رہی ہے یہاں پہ جو نے ٹوٹل وینڈر سسٹم چلے ہیں تو یہ آپ سب سے زیادہ جو مارکٹ خراب کہنا ہونڈا نہیں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنی کوئی ایک کمپنی آپ کہیں گے یہ پاک سزوکی ہے پاک سزوکی تو ابھی یہاں پہ کوئی بائک نظر آ رہی ہوگی پاک سزوکی یہ کھڑی میں نا سزوکی جی ڈی ون ٹین ٹھیک ہے سزوکی پاک سزوکی سزوکی کا تو میرے خیال سے باہر کی کمپنی ہے لیکن پاک سزوکی اسیمبلنگ یہاں پہ ہو سکتے ہیں پاک سزوکی چلے ہیں انڈیا میں ماروٹی ہیں یا اس طرح سے تو وہ وہاں پہ بناتے ہیں ہم یہاں پہ صرف اسیمبلنگ یا مطلب یہ کرتے ہیں یہ چیز ہے اچھا ہم یہاں پہ اگر یہ وان ٹو فائف کی قیمت آج 2023 میں اس منتھ میں کیا قیمت ہے آل موسٹ ہے آپ اگر بتائیں دائی لاکھ کی چلیے وان ٹو فائف تو دائی لاکھ کی وان ٹو فائف اور سیونٹی تقریبا سیونٹی ایک لاکھ روپے کی مل رہی ہے چائنہ کی ٹھیک ہے اور ایک تیس تک جو ملین وہ ہنڈا کی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں آپ الیکٹرک بائک کی طرف آنا چاہیے جیسے دنیا کے دوسرے کنٹریز ہیں انڈیا کی اگزیمپل بار بار اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کسی دور میں جب ہم ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اس حوالے سے تو یہ کہتے ہیں ایسی بائک تو ہمارے ایٹیز میں نائنٹیز میں ہم ایسی بائک یوز کرتے تھے یعنی وہاں پہ بھی ایسی بائک یوز ہوتی تھی لیکن آج وہ الیکٹرک بائک کی طرف موڈرن بائک کی طرف آ گئے ہیں تو ہمیں بھی موو کرنے کی ضرورت ہے اسے تو ایک انوائرمنٹ میں بھی اچھا ہم رول پلے کریں گے انوائرمنٹ بیس تر ہوگا پولوشن کم ہوگی اب دیکھیں الیکٹرک بائک کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں وہ چارجنگ ہوتی ہے اس کی تو یہ الیکٹرکیٹیٹی پہ چلتی ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے پہلے ہم یہ بہنہ لگاتے ہیں کہ آج لوشنگ کی وجہ سے ہم جونسا گھر کا کام نہیں کر پائے سکول کا کام نہیں کر پائے اب ہم بہنہ بنائیں گے آفیس اس لیے بائک چارج نہیں بائک چارج نہیں تھی ٹھیک ہے تو ہمیں ڈیویلپمنٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کیسے جونسا مطلب یہ دیکھیں یہ ہم ہماری کیجول سی ٹاک ہے گپ شپ کر رہے ہیں لیکن اگر سیریس نوٹ پہ دیکھا جائے ہمیں ان چیزوں کو بہتر تو کرنا ہے ڈیویلپمنٹ کے اوپر گزارہ کرتے جائیں گے اس طرح کی بائکس کے اوپر گزارہ کرتے جائیں گے بھائی یہ تو حکومت کا کام ہے نا حکومت کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا اتنے ٹاکسز لگا دیا ٹاکسز لگا دیا دن پا دن جو نا ٹرپل ریٹ ہو گیا ہر چیز کا دوسر نمبر پہ میڈ ان پاکستان کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈر پاکستان پہ فوکس نہیں کر رہے لیکن آپ یہ پہ پاکستان پہ کولیٹی بھی تو بلکل یہ چیز ہے جو بان رہی ہیں وہ لوگ خریدیں تو صحیح خریدیں تو صحیح اب کوئی خریدتا ہے ایک سال کی اس کی وارنٹی اور ایک سال ہی وہ چیز چلتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری چیز کم سے کم تین چار سال چل جائے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے ایسے ہی ہے چاہتے ہیں جیسے ہم چائنہ سے بائک سمکھواتے ہیں یہ ہونڈا یا سوزو کی دوسری کمپنی ہے پاکستان کی نئی ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں انڈین بائکس اگر یہاں پہ آئیں گی اگر ہم اس طرح کی ٹریڈ کرتے ہیں یہ بائکس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ریٹ بھی کم ملیں گے ہمیں ریٹ میں بھی لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اور بہتر ہوگی اصل میں بہت کم ہو جائے گا کیونکہ ہم کنورجن کریں گے نا روپیز زیادہ بنے گا اور وہاں کی کرنسی میں جب ہوں کنورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بائک کا آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا ہم ہو جائے گا تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ جاتی ہم ٹھیک ہے جو ایشوز ہیں کشمیر کا یہ وہ جو بھی ہے وہ ٹیبل میں بیٹھ کے حل کیے جائیں ٹریڈ بغیرہ تو ہونی چاہیے بزنس تو ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے کون سمجھے کون سمجھے یہ کام ہے ہمارا ہم بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا ایک سال دو سال دس سال پندرہ بیس سال لیکن کہیں نہ کہیں آواز آگے اداروں تک گور منٹ تک ضرور پہنچے گی اچھا لگا بات کر کے آپ سے آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں بائک کی بات کریں یہاں پہ جو بائک سیونٹی ون ٹو فائیب یوز کی جا رہی ہے دوسرے کنٹریز میں جو انسی ہے مادرن بائک الیکٹرک بائک یوز کی جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا ہماری ان بائک سے ایک تو یہ ہے کہ پٹرول بھی زیادہ یوز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ محول میں علودگی آتی ہے گندہ ہوتا ہے فیول کی وجہ سے محول دیکھیں نا میگائی دیکھیں آپ کس طرف جا رہی ہے تو یہی آپ چائنہ کی بائک کچھ پانچ سال پہلے لے لیں تو چالیس ہزار رپے کی مل رہی تھی اب یہ سوہ لاکھ رپے کی بائک ہے ایسے ہی ہے اب اگر آپ اس کو لیکٹک بائک پہ لے کے جائیں تو وہ تو ڈائی لاکھ رپے کی ملے گی دو لاکھ رپے کی تو کون افورڈ کرے گا وہ اس وجہ سے ڈائی تین لاکھ کی ملے گی کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے اگر ہم یہاں پہ بنائیں گے تو شاید پھر سستی ملے گی اگر پاکستان میں بنائیں گے وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اگر یہاں پہ بننی شروع ہو جائیں تو ہو جائیں تو ایسے ہی ہے کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے وہاں پہ بھی ہوگی ایسی بات نہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یعنی اس کا مطلب ہے اگر ان کی بائک سیاں ان کا تکنالوجی کا سسٹم بہتر ہوا ہے وہ اسی وجہ سے تھوڑا یہ جی جی اسی وجہ سے بہتر ہوا ہے ایت پہ دیکھیں نا آپ نے ایت پہ انہوں نے سزوکی سزوکی کی آلٹو لانچ کری ہے ایسے ہی ہے تو انہوں نے میں نیوز پہ دیکھا تھا انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ علی یہ گفت ہے اچھا یعنی اتنی کام پرائز ہے ہاں ساڑھے تین لاکھ روپے کی آلٹو ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بھائی سے میں پوچھ رہا تھا یہ بھائی کتنے کی ہے ڈائی تین لاکھ روپے کی ہے بھائی کے پیپر وغیرہ ڈال کے اور ایک سائیڈ پہ آپ کو آلٹو مل رہی ہے گاڑی مل رہی ہے تین ساڑھے تین لاکھ وہاں انڈیا کو یاد ہے تو کمپیر نہیں کرے اس ٹیکنولوجی کو لے کے یہ میں آپ کی بات سیکری کرتا ہوں اور بہت سے لوگ انڈیا سے جو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پاکستان کے ساتھ نہ کمپیر کیا کرو بڑا بہت زیادہ فرق آ چکا ہے لیکن سوال یہ ہے سر میری پاس سمجھیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں وہ جس پوزیشن تھے ہم بھی اسی پوزیشن میں تھے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اور بڑے ایزی ماحول میں کہہ رہے ہیں بھائی ان کے ساتھ کمپیر نہ کرو وہ بہت آگے ہیں ہم کیوں نہیں آگے نکلے بہت اس کو تو آپ چھوڑ دیں انڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں آپ بنگلہ دیش کو لے لیں وہ تو ہم میں سے نکلے ہیں پہلے پاکستان تھا اس کے بعد بنگلہ دیکھ لیں اور اس کا لیول دیکھ لیں اور ہمارا دیکھ لیں کیا وجہ کیا ہے مطلب چلیں انڈیا کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ ٹوٹلی ہے سب کو پتا یہ کرپشن صرف کرپشن ہمارے کوئی اویرنیس کوئی ایڈیوکیشن یہاں دیکھیں اگر پہلے چینہ لے کے آیا ہے نا 40 دوزن کی بائک دے رہا تھا ٹھیک ہے نا اب اگر آپ جیسے الیکٹک بائک کی بات کر رہے ہیں اگر الیکٹک بائک بھی آجے گی نا تو وہ ٹھیک ہے شروع میں اگر وہ سستی ہوگی لوگ وہ لینا جب شروع کر دیں گے نا تو وہ بائک آسمانوں پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے کہ بھائی اس ریڈ کو اس کے پارٹس اور اس کی ہر چیز اس کی مینٹننس آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائے گی مہنگی ہو جائے گی یہ پاکستان میں بہت ٹرینڈ ہے کہ کوئی گاڑی ہو کوئی بائک ہو جب آتی ہے جو ہے نا وہ پھر پرائیوٹ ڈی رہتا وہ گورنمنٹ لیول پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ منیسٹر لے لیتے ہیں منیسٹروں کو بچے لے لیتے ہیں تو اس طرح کنٹریکٹ و لو کر لیتے ہیں تو اس طرح پھر وہ اپنی مرضی سے بیجتے ہیں چیزیں اگر ہم پاکستان کی بائک پاکستان کی گاڑیاں لیٹس پوس بناتے ہیں ایک تو ہمیں ڈالر نہیں باہر بیجنا پڑے گا ظاہری بات ہے ڈالر میں ہی ہم بائکس لیتے ہیں چائنا سے یہاں سے بھی لیں ڈالر کی ویلیو ہماری یہاں پہ بڑھ جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر بنائیں تو فائدہ نہیں ہوگا انڈیا نے اگر بنائی انہوں نے اپنے کنٹری میں بلکل فائدہ کیوں نہیں ہوگا ہم اگر اپنی پروڈکشن کریں گے تو فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں سمان باہر سے نہیں لینا پڑے گا اپنا ہی سمان ہے اور یہاں پہ بیچیں گے یہاں پہ پہلے سیل کریں پھر باہر کریں اور پاکستان کو پرموٹ کیا جائے گا میڈین پاکستان کو پرموٹ کیا جائے گا ابھی آپ دیکھ لیں آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے آپ انڈیا کو دیکھ لیں وہ زیادہ تر چیزیں اپنی پروڈکشن کرتا میڈین انڈیا کو پرموٹ کرتا میڈین انڈیا کرتا وہ باہر سے تو بہت کم چیزیں لے رہا ہوتا وہ سکتا لے بھی رہا ہو لیکن بہت سی چیزیں آپ گاڑیاں دیکھ لیں اس طرح کی چیزیں وہ اپنی ہی لے کے آتا ہے بائکس بھی زیادہ تر ان کی اپنی ہی ہوتی ہیں بڑی بہترین ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں بائکس اور گاڑیاں بڑی بڑی اچھی بائکس ہیں بائکس ان کی پرائکس یا دیونی کے برابر ہوتی ہیں ان کی بائکس ایک مرسی ڈیز جو انہوں نے لانچ کی ہے بائکس کی ہے بائکس کی ہے یہ بھی اس کا نام دیکھتا ہے یہ ساتھ لاکھ روپے کی یہاں پہ وہ تقریبا یہاں پہ تو بھائی میرا ساتھ لاکھ روپے کی ہو یہ بھی آپ نے کم بتایا ہوگا ساتھ لاکھ کی نہیں زیادہ ہوتی لاسٹ میں بس ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جیسے ہم چائنہ سے بائکس مگوا رہے ہیں گاڑیاں مگوا رہے ہیں ہم دوسرے کنٹری سے یعنی یہ سوزوکی کی کمپنی پاکستان کی نہیں ہونڈا کی کمپنی پاکستان کی نہیں یہ ہم باہر سے مگوا آ رہے ہیں لیٹس پوز انڈیا سے اگر ہم یہ بائکس یا اس طرح کیسے ریلیشن بہتر کریں اور ٹریڈ کریں بائکس ہو یا گاڑیاں ہو تو کیا وہ سستہ ہی پڑے گا ہمیں لیکن ایسا پوسیبل نہیں کیا وجہ ہے آپ نہیں چاہتے ہم چاہتے کیوں نہیں ہمیں اگر فائدہ ہو رہا ہوگا تو ہم تو چاہیں گے بلکل پاکستان کی پبلک کا فائدہ ہے پبلک کا فائدہ ہو رہا ہے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے جتنا فائدہ ہوگا عوام جتنی سولت میں رہے گی وہ زیادہ زیادہ چیزیں پر ٹھیک ہے تو پھر پوسیبل کیوں نہیں یہ تو گورنمنٹ لیول کی باتیں ہیں یار اس پہ ہم اگر بات کریں گے تو ہمیں وہ پھر کسی اور لیول پہ لے جاتے ہیں اچھا مہگھائی کی وجہ سے اتنے مار کھائے ہوئے وہ اوپا سے اس طرح کے کمیٹس دے گے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل تو گورنمنٹ کو نہیں چھوٹتے کوئی ذرا سا الٹا بیان دے دیں تو بس دھر لیتے نہیں تو آپ نے الٹا بیان کیوں دینے آپ نے سچ بولنا ہے نہیں دیکھیں کہ آپ بولا یہ جائے گا کہا یہ جائے گا کہ یار ان کو پرموٹ کیا جائے انڈیا کو پرموٹ انڈیا کے ایجنٹ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا دیکھنا تو یہ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے سوچ جب تک اوپر سے نہیں بدلی جائے گی ہماری تو سوچ بدلی ہوئی ہے عوام کی بدلی ہوئی ہے عوام تو یار دیکھو کسی کو اگر دو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس کی سوچ ہے تو میں اس کی بدل جائے گی تو جن کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا تو ان کی سوچ وہی رہ گی کہ ان کی سوچ نہیں بدل جائے گا ایسے ہی ہے میں ان کی بات سے ہنڈرٹ اور ٹین پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ پپلی کی سوچ آلموس بدلی ہوئی ہے لیٹس پوز اگر کچھ لوگ نفرت کرتے بھی ہیں انڈیا سے یا انڈین سے تو آپ صرف ایک مہینہ یا دو مہینے اپنے سوشل میڈیا مینسٹری میڈیا پر کمپین چلائیں سب لوگ پازیٹیف سوچنے لگیں گے لیکن پہلے سوچنا ہے گورمنٹ کو پازیٹیف ہماری گورمنٹ ہو یا کہیں کی بھی گورمنٹ ہو پہلے پازیٹیف گورمنٹ سوچے گی ہمارے ادارے پازیٹیف سوچیں گے تو ہی ریلیشن بہتر ہوں گے جی تو ابھی ہم یہاں ٹرانسپورٹ کے اوپر جو کرچی میں ٹرانسپورٹ یوز کی جاری ہے جس طریقے سے بسیز یہاں پہ یوز کی جاتی ہیں وہ کور کریں گے اور اگر کیمرمن دکھا سکیں گے یہاں پہ جو بس کی حالت ہے جو موزی یہاں پہ یوز ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں کوشش کریں گے جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ہم سے بھی بات کریں اسلام علیکم بھائی آپ کا نام امیر کیا کرتے ہیں آپ جو آپ جو آپ کرتے ہیں امیر بھائی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہم بیسیکلی لاہور سے آئے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مختلف یہاں لوگوں کی جو سوچ ہے لاہور کو لے کے یا انٹرنیشن لیول پہ اپنے نیبر کنٹری انڈیا کو لے کے بنگلہ دیش کو لے کے افغانستان کو لے کے کیا سوچ رکھتے ہیں یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں یہ جو بسیز ہیں میرے خیال سے میرے خیال سے یہ نائنٹین سکسٹیز کے ٹائم کی یہ بسیز ہوں گی ابھی تو یہ کہیں بھی نہیں چلتی کراچی کے علاوہ دیکھیں کراچی کا یہ پورا ٹریڈیشن ہے جو ایک پورا چلتا وہ آ رہا ہے تاکہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا بسیز پبلک جو ہے اس میں یوش ٹو ہو چکی ہے جسی ویسے پبلک اس میں سفر کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ سیسٹم بہتر نہیں کر سکتے یہ ایک روایت ٹریڈیشن بن چکی ہے ہو سکتے ہیں ایسا ایسا کر کے بہتری آئے کچھ بسیز نہیں آئی بھی یہاں کراچی میں کیا سمجھتے ہیں اگر لاہور سے ڈیفرنس دیکھیں آپ کیا کہیں گے کہ کراچی زیادہ ڈیویلپ ہے یا لاہور زیادہ ڈیویلپ دیکھیں زیادہ ویسے دیکھا جائے گا اگر آپ سے پوچھوں کہ دنیا جو ہمارا نیبر کنٹری ہے وہاں پہ ہاسور پہ ممبئی کی بات کریں کراچی اور ممبئی کے حوالے سے کہا جاتا تھا بلکل ایک ایک ہی طرح کے سیٹی آج وہ وہاں پہ ایسی ٹرانسپورٹ سرویس ہوگی آپ کے حیال میں نہیں بلکل اگر ایسی ہو بھی سکتی ہے ہم کیچ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ انڈیا سے سکتا ہے کہ ان کی فیسیلیٹی سٹرانسپورٹیشن کی اور زیادہ اچھی ہوگی یا اس کے مقابلہ یا ہماری سٹرانسپورٹیشن بلکل سٹرانسپورٹ 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 بہتر ہے بہتر 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 شکریہ اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بات کریں کیا نام ہے کیا نام ہے محمد ساری سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹرم ہے بسیز کی کنڈیشن ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہم تو حیران ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کراچی کی روایت بان چکی ہے اور ایسا ہی رہنا چاہیے بھائی بہتر بہتر یہ یہ یہاں پہ پولیٹیشن کا معاملہ ہے جو خاندان یہاں پہ سیاسے چل لیے اور جو معاملات خراب ہیں اس کے ایسے ہی ہے پورے پاکستان کو یہ شہر چلاتا ہے بیزنس کے حوالے سے میں اتنا حیران ہوئے تھا یہ بات سنکر کہ لاہور پورے لاہور کا ٹیک ایک طرف اور سیفٹی ہے ان بیچاروں کے لیے حیر کوئی نظام نہیں ہے بیشمار بات جو مصطب نہیں جانا چاہتا وہ پھر آپ چل جائیں کی تاثر کے اندر بلکل ایسے ہی ہم ایک اپنین پبلک نارمل اپنین لے رہے ہیں کسی پارٹی یا کوئی پولیٹیشن کی بات نہیں کھا رہے ہیں اس سب جانا چاہتا لیکن حقیقت یہ بھائی شیئر کوئی واری واری نہیں ہے یہاں پہ سادھا کرپشن ہے پلیس میں بڑھتی ہونا چودہ لاغ روپے پلیس کی نوگلی ملی جائی یہ چیزیں چال رہی ہیں سارے کرائم کے جو لیاری گین کے کلمنل رہے ہیں زرداری صاحب نے پلیس بھٹی کر دیا پلیس میں نے اس کی حق سے دیکھ اس کی اچھ گن لے لوٹ رہے ہیں اس کو اس کی فکر نہیں ہے لیکن اگر آپ کی جیم میں کوئی پان کا ٹھکڑا نکل جا اس کو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ گن لے گھوم سیٹی سے کیونکہ اس کی وجہ یہ 1947 میں یہ سب ایک تھا آج وہ کہاں پہ چلے گے کیا ریزن ہے یہ ہی سیاسی کام پیدا نہیں ہو گئی اس کے بات ہیں جو جن کو انوالف نہیں ہونا چاہیتا سیاست میں وہ لوگ انوالف ہو اپنی بادماشی کر رہے ہیں ہم ہم پاکستانی پاکستانی نہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے جو کرایا دیا کرایا دیا یہ کتنا کرایا کتنی جگہ کتنے کلومیٹر 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 کرایا سیاست سیرف اور سیرف یہ کہہ دیا جاتا کہ انڈیا سے کمپیر نہ کر وہ بہت آگے ہیں لیکن اگر ہم نہیں کمپیر کرنا کمپیر کرتے وقت ہمیں شرم آتی ہے پھر دوسری چیزوں پہ کمپیر کریں پھر ہم اوپن لی کہیں گے ایڈیوکیشن یا ایکانومی کی بات کرتے ہیں تب کہہ دیا جاتا ہے وہ انڈیا سے کمپیر جتنا پاکستان کو ابھی گھوٹنے پہ ہاتھ لگا کے ورلڈ دینک سے انہوں نے کردہ لیا نا اتنا وہ چاند پہ جانے کے لیے سیارے پر خلص کر رہا ہے ایسا ہی ہے جتنا پاکستان کا بجٹ ہے وہاں کے ایک کمپنی ہے اس کا جسے ابھی ورلڈ کپ کر رہا تھا میرے نام زین میں نیارہ بھی بتا دوں گا آپ کو اس کا بجٹ اس کمپنی کا بجٹ ہی اتنا ہے کہ پورے پاکستان کا بجٹ ہے بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں گروہ ہمارے میں بہت زیادہ ہے اور پوڈیشنل پہ بہت سارے ہیں لوگ منزی بھی ہیں لوگ کام کی بھی کرنا چاہتے ہیں مہت پہ وطن بھی ہیں لیکن میرے بھائی جب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے یہ چیز کتم نہیں کریں گے ہم بولیں گے ہم مسلمان پاکستانی اس کے بعد ہم پنجابی بولنے والے بھی ہیں مرزو بولنے ہم پاکستان ہی پاکستان ہی سب سے پہلے کہنا چاہیے اس کے بہاں تو دیکھو نا مجھے اتنی حیرام کی ہوئی مشرف دور کے اندر وہ بولگرستان میں عورتوں کو دفنا دیا اور وہ کہہ دا کہ ہماری روایت تو یہ دو سوالہ سال پرانی ہے اب بھائی اسلام تو چودہ سال سے آیا تو بھائی تو ہندو بننا پھر مسلمان کیوں بن کے کیوں آگے بیٹھا ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں آپ کو ایسی باتیں ہیں یہاں سوچ نہیں سکتے بھائی اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں یہ ہندو مسلم پنجابی اردو سندھی پتھان سے آگے نکل کے ایک پاکستانی کا ہوگی میرے بھائی میرے بھائی اگر گزر گیا وقت اور برباد ہو گئی یہ قوم اخلاقیات ہمارا ستیا ناس ہو گیا ہمارے اخلاقی طور پر یہ بہت ایک کرشمہ ہوگا کہ اگر یہ قوم کھڑی ہو جائے میرے حساب سے میری ساٹھ سال کے قریب عمر ہے تو میں نے نیشب و فراز دیکھیں میں نے بہت سارے جو زوال دیکھیں آپ کے اور اب جو یہ میڈیا یا اللہ ماف کریں اس نے جو راز کھولیں کہ بنگلہ دیش کیسے بنا کیسے علاق ہوا ہے اور یہ ساری باتیں تو کوئی بات پڑھ بھی عظام انڈیا بھی لکھا دیا جاتا ہے جی انہوں نے لیتا ابھی جب پتہ چل رہا ہے چیزوں کا جنہوں نے پاکستان بنایا ہمارے والوں نے انہیں کو کہتے ہیں کہ تم سیکورٹیریس کو جنہوں نے پاکستان منا ہے تو لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے ہیں پیچھے نہیں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا ان کو بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کیا بنگالی غدار آج وہ غدار کہاں سے کہاں چلے گا اور آپ خود کہاں رہے گئے کہاں رہے گئے کہ دیکھیں آپ کو جب تک انصاف دیکھیں اصل چیزیں انصاف معاشرے میں انصاف ہو تو جو جس کابل ہو اس کو جوب دی جائے ٹھیک ہے نا بس یہ خود بخود جس بندے کی جہاں پہ بھی جس پوزیشن پہ اس کو ملتا ہے اسے رکھا جائے پنجابی اردو بولا سارے ہمارے بھائی ہیں سارے پاکستان نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی خدا کی قسم میں کراچی میں رہنے والوں میرے اس کے اوپر جو میرا حق ہے یہاں پہ جو بھٹو صاحب کر کے چلے گا یہاں سارے پہ مسئلہ تھا نا کراچی کا ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر بھی پورے پاکستان دولو آگے ایک پشتون تھا نا بڑا اچھا لگا تھا میں نے اس کو بھولا بیٹا تو پڑھتا کیوں نہیں بھولا میں پڑھتا ہوں انہوں سے کے اندر تو میں نے اپنا شناتی کاٹ کیوں نہیں بنایا اب سنے اس کی پاس اس نے بھولا میں نے کراچی کا شناتی کا ڈومیسال اس لیے نہیں بنایا کہ اگر کراچی کا ڈومیسال بن جائے گا وہ یہ سرکاری نوکلی نہیں ملے گی اچھا وہ بھولا میں سرکت میں آگے بنا لوں گا نا مجھے سرکاری نوکلی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اللہ کی قسم میں خود آرمی پبلک اس کل میں گیا میرا میں کتابیں چھاپ دوں بچے ہوگی میں نے اس کو لئے مجھے کام دو اس نے چھوٹ مجھ سے بولا تم برزو بولنے آلو پنجابی بولنے آلو اللہ کی قسم پا کے گئے رہا ہوں یہ سوچ کی وجہ سے آج ہم اس طرح کی بسیز میں سفر کر رہے ہیں اس طرح کی روڈ ٹوٹی روڈ پر سفر کر رہے ہیں ادروایس دنیا ان چیزوں سے آگے نکل چکی ہے تم پنجابی ہو یا اردو ہو یہ آپ ان کی زردائی صاحب کیا کرنا بات کرو یہ آپ کو لگتا ہے سیاستان یہ تو کرم نہ لے اس کو کہیں سے بھی دفعہ کرم نہ لگے گا آپ کو یہ یہ سیاستان تھوڑی ہے تو ایسے لوگ جب آپ پولیٹیشن آ جائیں گا اور وہ وہ کہتا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا پاکستان کا